بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل حدل الناس ون تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے بلیڈ پریشر کے بارے میں اس کو حکمت کی زبان میں بلند فشار خون بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں بلیڈ پریشر کہتے ہیں یہ جوانوں میں اکثر ہوا کرتا ہے خون کی مقدار زیادہ بڑھ جانی اور غزائیں ایسی استعمال کرنی جس سے جو ہے خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس میں بلند فشار خون کی طرف یہ معاملہ چلے جاتا ہے تو اس کے لیے آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اور ایسے مریضوں کے لیے جن کو یہ مرض لاحق ہوتی ہے بلند فشار خون میں بہتر ہے کہ یہ نسخہ بہت ہی زبردست اور قابل قدر ہے بلیڈ پریشر کے ایسے مریضوں کو گرمیوں میں اکثر جن کو یہ معاملہ ہو جاتا ہے غزاؤں کا ایسا استعمال کرنا کباب شراب گوش وغیرہ ایسی چیزیں استعمال کرنے سے یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست فارمولہ ہے انشاءاللہ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں تو شروع کرتے ہیں تو اس میں چار ہی چیزیں ہیں تخم خرفہ کاسنی کشنیز یعنی چار چیزیں ہیں تخم کاؤو تخم کاسنی کشنیز اور تخم خرفہ چار چیزیں ہیں یہ ایک ایک طولہ آپ نے لے لیے لیے آدھے گلاس پانی میں اس کو ڈپ کر دینا ہے ڈپ کرنے کے بعد اس کو آپ اس کو اچھی طرح بعد میں نچوڑ لیں پیس کے اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں یعنی کہ اس کا پانی جو ہے اس پانی میں رڈ ڈال لیں اور اسی پانی میں جو ہے شربت نیلو فر تقریباً دو تین چمچ آپ ڈال کے وہ شربت بنا کے پیئیں اس کا پھوک جو ہے وہ پھینگ دیں اور اس کا جو لواب ہوگا وہ پانی میں مکس کر کے اور شربت ملا کے وہ پیئیں تو بہت ہی زبردست یہ فارمولہ ہے الحمدللہ بہت ہی قابل قدر ہے بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اور استعمال کیا جائے اور اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ یہ نسخہ بھی کام کرے گا اور لیمو وغیرہ کا استعمال کیا جائے یعنی کہ ترکاری وغیرہ میں لیمو ڈال کے وہ تقریباً تین چار مرتبہ دیا جائے اور یا پھر پانی میں لیمو ڈال کے قدر مٹھا ملا کے وہ پلایا جائے جو ہوتی زبردست فارمولہ ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ استعمال کریں وہ واقعی بڑی زبردست چیز ہے تو کھانے میں یہی ہے ترکاری وغیرہ مونکی دال چاول وغیرہ اور ساگ پات یہ کھانے میں دیا جائے اسی پہ اقتفاقی اور غزہ کم دی جائے مریض کو اس معاملے میں غزہ کم دی جائے تخمہ یہ خرفہ کا ساگ اور یہ ایسی چیزیں ساگ وغیرہ دیے جائیں اور کھانے میں غزہ کم دی جائے شراب اور کباب اور گوش وغیرہ اینی ایسی چیزوں سے پریز دیا جائے تو انشاءاللہ اب بہت عبردست فارمولہ ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نئے ساتھی ہمارے اس چینل پہ آئے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے نیکی کا کام ہے بلائی کا کام ہے لوگوں تک یہ پہنچائیں آپ خود بھی شیئر کیا کریں آپ کے پاس جو بھی ویڈس اپ گروپ ہیں اس میں ہماری ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کا بلا ہو اور فائدہ ہو اور یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اور اپنی اظہار کا اپنی اظہار ضرور کیا کریں کمنٹ بکس میں ہمیں میسیج کیا کریں اپنی جو ہے وہ معلومات ہمیں کسی کے پاس کوئی نسخہ ہو تو وہ ہمیں دیا کریں تاکہ ہم لوگوں تک شیئر کریں کوئی مجرب نسخہ ہو جو آپ کے تجربات سے گزرا ہو تو وہ آپ نے انشاءاللہ آپ بھی آگے اس کو پچھائیں گے بیسے یہ بڑی زبردست فارمولہ ہے آپ استعمال کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ میڈیو میں تب تک کے لیے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد